دیکھئے آج سب سے پہلے تو راجیو گاندی جی کی پرنیتی تھی آج انہوں نے دیش کے لیے کیا کیا کتنی قربانی کی سب کو معلوم پہلے اندرہ جی نے اپنے پران تیاغے دیش کی ایکتہ کے لیے پھر راجیو جی نے وہ تیاغ جو ان کا صدیو دیش کے ایک سنہری اکشروں میں لکھا رہے گا آج کھڑکے صاحب ہمارے عددکس جی یہاں آئے ہیں میں تیہ دل سے پورے ودایق بندل کی طرف سے ان کا سواگت بھی کرتا ہوں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں ان کو بہت سال سے جانتا ہوں سوت سے کرم سے اور اس سے پکے کانگرس اور دیش بکت ہیں یہ کھڑکے صاحب ہمارے دیش بکت اس میں ہیں تو ان کو میں نے کارشل دیکھا بہت ورشتم نیتا ہے ہمارے کانگرس پارٹے کی اور دیش کے ورشتم نیتا ہے یہ آج کے دن دیکھئے آج آپ ہریانے میں آئیں اور یمنا نگر اور جگادری کا ایریا ہے امبالہ جلے کا ہے امبالہ نام ہے ان کے لوگ سبا چھتر کا امبالہ ایک اتیاسک جگہ ہے اٹھارہ سو ستاون کا جو پہلی آزادی کی لڑائی لڑی سب سے پہلے چنگاری امبالہ کینٹ سے پھٹی تھی اور میرٹ تک گئی تھی تو یہ اتیاسک علاقہ ہے تو آج یہاں آئے ہیں دیکھئے میں زیادہ لمبی بات نہیں کہوں گا میں اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں جبکہ اندر میں یو پی اے سرکار تھی اور ہریانے میں کانگر سرکار تھی دوہزار چودہ تک دوہزار چودہ میں ہریانہ جو ہے پرتی وقتی آئے میں پرتی وقتی نمیش میں کھیل کھلاڑیوں میں نوکری دینے میں کانون ہوئستہ میں پورے دیش میں نمبر ایک تھا لیکن آج دس سال سے ڈبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے آج کیا حالت ہے آج کی چیز میں نمبر ایک ہوگیا ہریانہ آج بے روزگاری میں نمبر ایک ہے دیش میں ہریانہ آج مہنگائی میں اور کانون ہوئستہ تو کوئی چیز رہی نہیں تو یہ آج پرتیتی ہے میں کھڑکے صاحب کو پتانا چاہتا ہوں اس قسم کی پرتیتی ہے اور آج کافی گمبیر سیچویشن ہے آج دنیا ہمارا پورا ہریانہ نہیں پورا دیش کھڑکے صاحب آپ کی اور دیکھ رہا ہے کانگرس پارٹی کی اور دیکھ رہا ہے انڈیا آلائنس کی اور دیکھ رہا ہے جو خبریں مل رہی ہیں اس کے آدار پر میں آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ اندر میں انڈیا آلائنس کی انڈیا گھٹ بندر کی سرکار بننے جا رہی ہے اور میں جہاں پہ آیا ہوں وہ یہ خوشہ لے رہیا تھا پیپر مل تھی یہاں پلائی وڈ کا اتنا کام تھا آج ہمارے ادھگ جی کا ہیلیکاپٹر اترا پیپر مل میں پیپر مل بند پلائی وڈ کا کام بند کوئی انڈسٹری نہیں بس بہت یہ کہنے آئے ہوں ہمارے کو موقع ملے گا کہ اندر میں بنے گی اور ہریانے میں بھی کونرسی سرکار بنے گی جگادری ایریے کو ویسا ہی انڈسٹری ایریہ بنا دیں گے جب جیسا پہلے تھا تاکہ ہم آگے وکاس کر سکے جا سکے کیونکہ یہ پچھڑ گیا آج پورے ہریانے کا برا حال ہے اور اس پرقاس دیش کا ہی دس سال میں کہا کسان کا میں آباری ہوں کھڑکے صاحب کا راہل گاندی جی کا جب یہ رائے پور میں عدیوشن ہوا اددکس بنیئے تھے تو ایک پرستاؤ میری جمعہ مواری لگائی پرستاؤ کیا کسان کے لئے اور وہاں یہ پاس کیا گیا کہ کسان کو ایم ایسٹی کی لیگل گارٹی دی جائے گی سوامی ناثن سی ٹو پلس ففٹی پرسنٹ کا بھاو دیا جائے گا کرجہ ماف کیا جائے گا یہ سب پرستاؤ رکھا تو کھڑکے صاحب کی اددکس میں یہ پاس کیا آج سارے دیش کا کسان اور جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے کانگرس پارٹی کا اس میں اس کو شامل کیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ سرکار بنے گی کینڈر میں تو کسان کا ایم ایس پی کا لیگل رائٹ دیا جائے گا اور وہ ایک ریولیشن ہوگا پورے دیش میں انہی شبتوں کے ساتھ میں پھر سے کھڑکے صاحب کا سواگد کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے آشیرواز سے کانگرس کی یہاں ہریانے میں دس کی دس سیٹ نو کانگرس پارٹی لڑ رہی ہے ایک آپ پارٹی لڑ رہی ہے دیکھئے یہ گھٹھ بندن ایک بات سوال ایک بات سوال آتا ہے کہ یہ کانگرس اتنی بڑی پارٹی ہے اس کو گھٹھ بندن ہی کیا ضرورت تھی چھبیس پارٹی چھبیس پارٹیوں گھٹھ بندن مقصد یہ کٹھے ہوئے سب کی اپنے دیش کے سویدھان کو بچانا ہے سویدھان بچے گا تو پرجات انتر بچے گا پرجات انتر بچے گا تو آپ کے ادھکار بچے گا ویون ووٹ دینے کا ادھکار بچانا ہے تو بھئی آج مل کر انڈیا گھٹ بندن کو کامیاب کریں انہی شبتوں کے ساتھ بہت بہت دنیواز نماشکار دنیا دی بہترین کیایت لیب وائٹ میڈکل کاللز انڈ ہاؤسپیٹل بھونگر اسٹبلش ہو گئی ہے سدھا وائٹ میڈکل کاللز آؤ لاز کرو سلاریا توڑا پناہ توڑے دکھ سے حاج رہا دنیا بہترین